اجمل خساب کو فانسی پہ لٹکائے کیوں لٹکائے پاکستان سے آیا پانی کے ذریعے ہندوستان میں آیا ہتیار لائیا ساتھیوں کے ساتھ آیا بمبئی میں انڈیا گیٹ پہ اتر گیا تاج ہوتل میں گز گیا معصوموں پہ گولیاں چلا دیں دو سو معصوم ہندوستانی شہریوں کا خطل کر دیا گولیاں چلائی ہم مضمت کرتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں اس کی وہ پاکستانی تھا پاکستان سے آیا گولیاں چلایا مار دیا تو فانسی پہ لٹکا دیئے گجرات میں دو ہزار مسلمانوں کا خطل عام کرنے والا وہ نرندر موڈی پر آج بھی ایک مخدمہ نہیں ہوا آج بھی جیل کی سزا نہیں ملی کوئی اس کو سزا نہیں دی جاتی آج وہ ہندوستان کا وزیراعظم بننے کا ہاپ دیکھتا ہے ارے ہندوستان یہ اگبرویسی تجھ سے سوال کرتا ہے پاکستانی ہے تو ہندوستانی کو مارنے پر فانسی ہندوستانی ہے تو ہندوستانیوں کو مارنے پر اس کو ڈلی کی گدی دی جاتی ہے اور اگر اس ملک میں انصاف ہے حانون ہے اگر اس ملک میں سیکولارزم ہے تو جس طریقے سے عدم الخصاب کو فانسی پہ لٹکا ہے ہندوستان اس نرندر موڈی کو بھی فانسی پہ لٹکا دو ہمارا اعتماد وہاں ہوگا کیا غلط کہنا ہوں میں بتائیے